اسلام علیکم ناظرین مٹی ایس نیوز نیٹ وک میں آپ سبھی کا استقبال ہے ہیدرباد شہر میں بارش کا سلسلہ ہے جاری وقفے وقفے سے ہلکی و تیز بارش نے شہر کے مختلف علاقوں کو زیراب کر دیا سڑکے جھیل میں تبدیل ہوئی وہیں عوام کافی پریشانیوں کا شکار ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں عوام نے گھروں میں پانی داخل ہونے کی شکایت کی آپ کی چینل کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بندلہ گڑا پٹیل نگر علاقے کی عوام نے بارش سے پیش آرہی پریشانی سے واقف کروایا اور علاقے کے کورپوریٹر ایمیل ایس پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں بارش کی وجہ سے گھروں میں پانی داخل ہو رہا ہے چھوٹے بچے پانی کے جمع ہونے سے پیدا ہونے والے بچھر سے بیمار پڑھ رہے ہیں سڑکوں پر پانی جمع رہ رہا ہے سڑکوں کی حالت بھی قراب ہے ڈرینج کا پانی علاقے کے گلیوں میں بہ رہا ہے دفاتر جانے والے کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پریشان عوام نے بارش کی پانی سے پیش آرہی مسائل کو حل کرنے کی اپیل کی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند تفسیر ہماری یہ خاص رپورٹ میں ایسے ہی اہم اور خاص قبروں کے لیے ایمٹی ایس نیوز نیٹورک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں پانی بہت آرہا بھولا کائیسا جینا کیا کرنا کوئی آنکے دیکھ رہے نہیں کر رہے نہیں کچھ بھی نہیں ہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کائیسا کرنا بولو سودے کو نہیں جانا کوئی بھی نہیں آئے بلدیا والے کیا بھی نہیں آئے سمجھے ہم کائیسا جینا بولو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم آگو بچے پورے گیر کے جا رہے پانی میں اسکلوں کو نہیں جا رہے کچھ بھی نہیں کھانا کسا لانا سودا کسا لانا کسا جینا بولو کوئی بھی نہیں دیئے اتلا کرے تو چھوٹا نا آنے تو کان سے ہوتا بولو کب سے آرہا پانی گائی سو سال بھی عیسیز کرے پورا ڈکے گئے یہ پٹل نگر بڑھلا گوڑا پٹل نگر ڈکے گئے یہ دیکھنے نہیں آتا لیڈر آتا کسا جینا پورا مہاریاں بھڑھ کے گھروں میں بہا جا رہا مہاریاں کا پانی ڈکے گئے پانی میں شاپ کو جانے کو بھی نہیں ہو رہا ہے ڈکڑے اسپن کو آلے ہی ڈکڑے 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 کب سے یہ ہے ہمیں تو رہنا لگتے ہیں چارتان سال ہو رہا دیکھا یہ بارش چلتا ہے چار دن ہو گا اچھا یہاں لے درم درم اچھے جان سکرے باہر نہیں سکرے اس کی پانوں سے اچھے مجھے